ایک بار کی بات ہے سوامی جی اپنے آشرم میں ایک چھوٹے پالتو کتے کے ساتھ ٹہل رہے تھے تب ہی اچانک ایک یوک ان کے آشرم میں آیا اور ان کے پہروں میں جھک گیا اور کہنے لگا سوامی جی میں اپنے زندگی سے بڑا پریشان ہوں میں پرتی دن پرشاعت کرتا ہوں لیکن آج تک مجھے سفلتا پرابت نہیں ہوئی پتہ نہیں ایشور نے میرے بھاگ کے میں کیا لکھا ہے جو اتنا پڑا لکھا ہونے کے باوجود بھی میں ناکامیاب ہوں یوک کی پریشانی کو ویوکا ننجی تورن سمجھ گئے انہوں نے یوک سے کہا بھائی تھوڑا میرے اس کتے کو کہیں دور تک سہر کرا دو اس کے بعد میں تمہارے سارے پرشنوں کا اتر دوں گا ان کی اس بات پر یوک کو تھوڑا عجیب لگا لیکن دوبارہ اس نے کوئی پرشن نہیں کیا اور کتے کو دوڑاتے ہوئے آگے نکل پڑا بہت دیر تک کتے کو سہر کرانے کے بعد جب یوک آشرم میں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کی یوک کے چہرے پر تو تیج ہے لیکن کتہ بہت تھک چکا ہے اور جو جو سے ہاف رہا ہے اس پر سوامی جی نے یوک سے پوچھا کیوں بھائی میرا کتہ اتنا کیسے تھک گیا تم تو بڑے شان دکھ رہے ہو کیا تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوئی یوک بولا سوامی جی میں تو دیرے دیرے آرام سے چل رہا تھا لیکن یہی بڑا اشان تھا راستے میں ملنے والے جانوروں کے آگے پیچھے دوڑ رہا تھا کسی پہ بھونک رہا تھا اس لیے ایک جیسی دوری تیہ کرنے کے باوجود بھی یہ اتنا تھک گیا اور میں نہیں تھکا ترمیوی کا ننج جی نے اس سے کہا بھائی تمہارے پرشنوں کا اتر بھی تو یہی ہے تمہارا لکشے تمہارے اگل بگل ہی ہے تم سے دور تھوڑا ہے پرنتن تم اپنے لکشے کا پیچھا چھوڑ کے انے لوگوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہو اور اس طرح تم اپنے لکشے سے اور بھی جیادہ دور ہوتے جاتے ہو یوک اتر سے سنتوشت ہو گیا اور اپنی گلتی کو سدھارنے میں لگ گیا دوستو کیا آپ کو نہیں لگتا آج ہم بھی اسی کہانی کے کتے کے سمان دوسروں کو فالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ کا مطر ڈاکٹر ہے تو آپ بھی وہی بننا چاہتے ہیں آپ کا مطر انجینئر ہے تو آپ بھی وہی بننا چاہتے ہو لیہی اس میں آپ کی کوئی روچی ہو یا نہیں ایسا کرنے سے ہم اپنی پرتبہ کو کھو بیٹھتے ہیں اور جندگی بھر سنگرش کرتے رہتے ہیں اس لئے دوستو دوسروں کو فالو نہ کریں اپنا لکشے خود بنائے اور اس کے پیچھے پڑے رہے لگن سے لگے رہے نہ آپ کو سفلتہ ضرور ملے گی اب آپ بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اس سے آپ کو کچھ موٹیویشن ملی اگر ہاں تو پلیس اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تھنک یو